بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گائے کی ڈیلیوری کے فوراں بعد اس کو کیا خوراک دینی چاہیے تاکہ اس کی صحت بھی بہتر ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دے اندر کا میلہ کچھ ایلہ باہر نکل جائے اور آپ کی گائے صحت مند اور فٹ فارٹ ہو کر دودھ بھی دے اور اس کا بچہ بھی صحت مند رہے تو آفٹر ڈیلیوری کون سی خوراک اس کے لئے بہتر رہے گی اور اس کو دینے کا کیا طریقہ ہوگا یہ ہے ہماری ویڈیو میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل اگری انڈ لائف سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں پڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف ناظرین گائے کی ڈیلیوری ہونے کے فوراں بعد سب سے پہلے آپ نے گائے کو ڈیلیوری کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ نے گائے کو چوری دینی ہے گھی کی ڈالڈا گھی کی چوری بنانی ہے جس میں آپ نے زیرہ ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے گوڑ ڈال دینا ہے صحیح اچھی طرح سے چوری بنا کر دو روٹی کی وہ آپ نے اس کو کھلانی ہے اور یہ آپ نے ہر بارہ گھنٹے کے بعد تین دنوں تک لگتا دینا ہے یعنی صبح و شام تین دن آپ نے چھے خوراکیں اس طرح کی دینی ہے یاد رہے کہ اس دوران آپ نے کوئی ونڈا نہیں دینا نہ کوئی کھل یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دینی اور کوشش کرنی ہے کہ تین دنوں میں جانور جو ہے وہ اندر سے صاف ہو جائے تو جب یہ گوڑا اور زیرہ گوڑ کا کام اندر سے صفائی کرنا ہوتا ہے اور زیرہ جو ہے یہ دودھ کا زیگ کا ٹیسٹ اس کو بہتر کرتا ہے اور دودھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ دودھ کی نالیوں کو صاف بھی کرتا ہے گوڑ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین دن آپ نے یہ کرنا ہے اور اس دوران جو بچہ ہوگا اس کو آپ نے دودھ پلاتے رہنا ہے اور دودھ اس کو آپ نے ایک آہد تک پلانا ہے زیادہ نہیں پینے دینا کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کے نیچے بچے کو چھوڑ کر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اور بچہ اپنی مرضی سے دودھ پیتا ہے تو اس طرح سے زیادہ دودھ پینے سے بچے کو موشن لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو مناسب دودھ دینا ہے پہلے تین دنوں تک کیونکہ بولا ہوتا ہے اور دودھ کافی گاڑا ہوتا ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہونے کی وجہ سے بچہ اس کو صحیح طریقے سے حضم نہیں کر پاتا تین دنوں کے بعد آپ نے جانور کو ونڈا یا کھل بنولا یا اس طرح کی کوئی بھی خوراک جو کہ دودھ بڑھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ آپ تین دنوں کے بعد اس کو دینا شروع کر سکتے ہیں اور یہ تو لازمی بات ہے کہ دودھ والے جانور کو جب تک اچھی خوراک نہیں دی جائے گی تو وہ اپنی فول کپ ایسٹری میں دودھ نہیں دے گا تو اس طرح آپ نے تین دنوں کے بعد جب آپ کو آپ نے اس کو فول خوراک دینی شروع کرنی ہے تو اس کے تقریبا ایک ہفتے کے بعد آپ کا جانور یعنی کھل ملا کے دس دنوں کے بعد تین دن پہلے اور سات دن دودھ والی خوراک کے بعد یعنی دس دنوں کے بعد آپ کا جو جانور ہوگا گئے ہوگی بہینس ہوگی تو وہ اپنی فول کپ ایسٹری میں دودھ شروع کر دے گی اور اس کی جتنی اوسط ہوگی جتنا اس کا کپیسٹری ہوگی اس کپیسٹری میں وہ دودھ دینا شروع کرے گی تو وہ دودھ آپ نے قیم رکھنا ہے اس کے لئے آپ نے خوراک کا مسلسل استعمال رکھنا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ